بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ پاکستان انڈیا اور جو بنگلک دیش یعنی جو ایشیا کے خاص طور کے ممالک ہیں ان میں جو گوڈ فارمنگہ یہ نکام کیوں ہوتی ہے کیا ایسی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے جو ایشیا کے ممالک ہے گوڈ فارمنگ میں جو روز بروز پیچھے کی طرف جا رہے ہیں یعنی ہوتا کیا ہے کہ اکثر جو گوڈ فارم بنتے ہیں وہ بننے کے تقریبا دو سال کے اندر اندر اتنا کہ ان کو نقصان ہو جاتا ہے کہ انہیں اس گوڈ فارمنگ کو بند کرنا پڑ جاتا ہے تو آج ہم نے اس میں کوئی چھوٹی دو تین وجوہات ہیں ان کا تذکرہ آپ کے ساتھ کریں گے اور امید ہے آپ جو گوڈ فارمنگ شیروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو پہلے نمبر پہ آپ جو ہے سوچ سمجھ گئے اس کاروبار میں آئیں گے اور دوسرا نمبر جو ہے اگر آپ اس کاروبار میں آ گئے ہیں تو آپ کو جو نقصان ہے اس کے چانسز بلکو کم ہو جائیں گے چلیں جی اپنا جو ٹوپک ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں گوڈ فارمنگ کرنے کے ہمارے ہاں دو طریقے رائے جائیں برعظم جو ایشیا ہے اس میں دو طریقوں پہ جو ہے گوڈ فارمنگ کی جاتی ہے اس میں جو پہلا طریقہ ہے وہ چرائی کا ہے اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ گھر پر بکریاں جو ہے ان کو جو ان کی خوراک وغیرہ مہیا کی جاتی ہے اس طریقے سے جو ہے ہم گوڈ فارمنگ کرتے ہیں اب آپ نے سب سے پہلے تو اس بات تو کلیر کرنا ہے کہ اکثر لوگ جو بار کے ممالک میں موجود ہوتے ہیں وہ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھتے ہیں یا ان کو کوئی دوست جو ہے وہ قائل کرتے ہیں یعنی انہوں نے کوئی خوبصورت بریٹ دیکھی کوئی کسی کا اچھا سا انٹرویو دیکھ لیا تو وہ لوگ جو ہے وہ جلدی اس چیز پہ قائل ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے فورا ہی پاکستان جا کر ہم نے گوڈ فارمنگ کرنی ہے اس میں پیسہ ہی پیسہ ہے یعنی ہم داس بکریوں سے سٹارٹ کر لیں گے سال بعد یہ تیس ہو جائیں گی تو پھر اگلے سال جو ہے وہ ساٹھ ہو جائیں گی یعنی ان کو جو ہے ویڈیو میں صرف جنہوں باغ لگا کے دکھا جاتے ہیں کہ جی آپ یہ کر دیں گے تو آپ کو اتنا نفع آ جائے گا آپ جلد سے جلدہ میر ہو جائیں گے یعنی خواب دکھا جاتے ہیں پھر اگلا بندہ بھی جو ہے وہ جلدی ہی جو اس بات پہ قائل ہو جاتا ہے لیکن جو ویڈیوز یا جو معلومات آپ تک پہنچتی ہے وہ حقیقی نہیں ہے آپ تک جو معلومات پہنچتی ہے وہ صرف نفع کی پہنچتی ہے یعنی جس بھی بندے کیا آپ کو سٹوری شرائی جاری ہوتی ہے ویڈیو میں وہ بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے سال میں بیس لاکھ بچایا ہے کوئی پچیس لاکھ والا ہوتا ہے کوئی پندرہ لاکھ والا ہوتا ہے بیہینڈ دیس ٹوری آپ کو نہیں بتائی جاتی یعنی اس کے ساتھ کیا ہوا اس کاروبار میں وہ کب سے یہ کاروبار کر رہا ہے کتنا اس نے اس میں نقصان کیا ہے کیا کیا اسے جو ہے وہ پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اور کابی جا کے اس نے جو ہے وہ کامیابی کا مو دیکھا ہے یعنی اس کے جو پانچ ساتھ یا آٹھ سال کی محنت ہوتی ہے آپ کو صرف نہ وہ شار لفظوں میں صرف نفع کی بات بتاتا ہے اس کے بعد جو محنت ہے اس کے جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اچھا جی یہ یعنی یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو باق دکھا جاتے ہیں گوڑ فارمنگ جیسے آپ کو بتائی کہ یہ ایک بڑی آسان ہے یہ آسان طب ہے جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں تو یہ تو آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گی آپ کے یہ چیز گلے میں لٹک جائے گی آپ کو جب ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو سب سے پہلے ہم اپنے ٹوپک کی طرف آ رہے تھے تو اس میں جو پہلا نقطہ تھا ہمارا چرائی آپ کو اکثر ویڈی جو دکھائی جاتی ہیں وہ چرائی والی لوگوں کی سٹورییں دکھائی جاتی ہیں کہ ایک جو بندے چرائی والے نے اتنے پیسے کمال یہ اتنے کمال یہ اتنے کمال یہ اب چرائی والی کی سٹوری یہ ہے کہ دیکھیں اس کے پاس بیس یا پچیس بکمیوں کا جو ریورڈ ہے وہ چراتا تو ہے لیکن اس کے اوپر اس کا خرچہ نہیں آرہا اب خرچہ کیوں نہیں آرہا اس نے جو ہے منسون کا موسم فرض کرے ہیں منسون میں بارشیں کافی ہوتی ہیں تو جب وہ ایک چرائی والا بندہ ہے وہ رہتا ہے بھی دور دراز علاقوں میں ہے یعنی دیاتوں میں رہتا ہے تو بارشوں کے وجہ سے ایک تو گھاس بہت ہوگاتا ہے وہ ان کی جو بکریوں کا گزر بسر ہوتا ہے اسے گھاس پر کراتا ہے منسون کے بعد بھی دو تین مہنے تک یہ گھاس رہتا ہے اس کے بعد جب موسم تدیل ہوتا ہے یہ سرگیوں کا جو موسم ہے اب اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ جو درختوں کے پتے وغیرے ہیں ان سے بکریوں گزار کراتا ہے جیسے کہ پاکستان میں اس وقت کیکر ایک ایسا درخت ہے جس کے اوپر ہمارا تقریباً جو چرائی والا حصہ ہے چرائی والی بکریوں ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ سے بھی اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چرائی کرواتے ہیں سرگیوں میں تو ایک جو چرائی ہے اس کی جو خوراہ کا خرچہ وہ بالکل زیروہ ہے اچھا اب اس نے ایک خوراہ کا خرچہ بچا لیا دوسرا وہ چرائی خود رہے ایک اس نے لیبر کا خرچہ بھی ساتھ بچا لیا تیسرا آپ صاحب سے جو مین چیز ہے جو اس کے اپنے اخراجات ہیں یعنی جو وہ خوراہ ہی ذات پر لگا رہا ہے ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے چرائیوں کا یہ انتہائی سادہ ہوتا ہے انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہننے ہوتے ہیں انہوں نے لسے سے روٹی کھا لیتے ہیں یہ پیاز وغیرہ سے روٹی کھا لیتے ہیں لیکن ہم جو ہیں ہم نے جو لائف سٹائل پر اپنانا ہوتا ہے ہم نے جو فارم بنانا ہوتا ہے ہمیں یہ چیز ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں ذیب ہی نہیں دیتی ہم سادی کی طرف آتے ہی نہیں جب ہم سادی کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم نقصان ہوگا اب ہم دوسرے نکتے کی طرف اسی کے ساتھ آتے ہیں کہ جب ہم گھر میں فارم بناتے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آلہ کوالٹیز کی بکریوں ہوں ہمارا نام ہو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اچھا فارم بنانا پڑتا ہے تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ملازم رکھنے پڑتے ہیں وہ بکریوں کی جو خوراک ہے اس کی بھی خیال کرنا پڑتا ہے وہ بکریوں کی جو میڈی سائن ہے اس میں بہت خرچہ آتا ہے ڈاکٹر ازاد جو ہیں وہ بھی آپ سے بڑا خرچ لے جاتے ہیں یعنی گھار پہ اگر آپ نے بکری راکھ لی ہے تو اس کو پالنا بڑا مشکل کام ہے اس کو میانیز کرنا انتہائی مشکل ہے خاص طور پر جو شہروں میں لوگ بکریوں پال رہے ہیں چار سے چھے بکریوں والے ہیں یہ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑ لے ہیں اکثر لوگ کیا کہ میں آپ اس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دکھائی سنی سنائی باتوں میں آتے ہیں اور اس میں آ کے اپنا لاؤس کر لیتے ہیں پھر جب دوسرا بندہ اس میں کام میں آنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو روکتے ہیں یہ ہے یہ اس میں نقصان ہے آپ یہ کام نہ کریں تو دیکھیں اس کام میں برکت بھی ہے اس کام میں نفع بھی آئے لیکن اگر آپ سوچی سمجھی پلانک کے تحت آئیں گے اگر آپ نے دیکھی دکھائی پلانک پہ آئیں گے تو آپ کو یہ نقصان ہے آپ اس میں کبھی کام جاب بھی نہیں حاصل کر سکیں گے جب بھی آپ گھر کے لیے بکریں خریدتے ہیں یعنی گھر کے لیے ہو گئی یا آپ نے فارم بنایا اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کو پیش آتا ہے وہ ہی آپ کی کمر شروع سی توڑ دیتا ہے اب یہ مسئلہ کیا ہے آپ نے کسی منڈی سے جب بکریاں خریدتے ہیں تو آپ کو کسی ویپاری وغیرہ کو یا کسی ایسے بندے کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے جو کیس کام مہر ہے وہ منڈی میں ہی جاں کمر توڑ دیتا ہے یعنی اس نے آپ سے بھی خرچہ لے لینا ہے اور اگلے بندے کے ساتھ بھی مل جانا ہے یعنی اس نے اچھی بریڈ لے دے یا نہ لے دے یہ اسے پتا لیکن دونوں طرف سے وہ کمیشن لیتا ہے آپ کی ادھر سے کمر ٹوٹ جاتی ہے جب آپ بکری اپنے فارم پر لے آتے ہیں آپ کو اس بکری کے جو پیسے ہیں ریکاور کرتے کرتے پھر آپ کو کافی عرصہ لگ جاتا ہے یعنی شروع سے ہی آپ کا جو فارم ہے وہ نکامی کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ حضرات نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ گوٹ فارمنگ کی طرف آئیں پہلے آپ خود سے تیزیہ کریں تھوڑی فارمنگ سے شروع کریں چار چھیں بکری سے شروع کر لیں آپ کے پاس اگر کروڑوں کی انویسمنٹ ہے تو آپ دیکھیں وہ چائر نافے نقصان کرتے ہیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں لیکن جو بیچائرے غریب آدمی ہوتے ہیں جو مال کے ملک سے حلال پیسہ کما کے ہمیں دیتے ہیں تو آپ ان کا احساس کریں وہ لوگ جائے ہیں وہ چھوٹی فارمنگ کریں چار چھیں بکریوں دس بکریوں سے سٹارٹ کریں اس کے اوپر اپنے تجربے کریں ان پر دیکھیں کتنی لاغت ہے میں ان کو سبال سکتا ہوں نہیں سبال سکتا یہ نہ ہو کہ آپ فورا جو جمع پونجی آپ کی ساری ہوتی ہے آپ اسے اس میں انویسمنٹ کر دیں بعد میں دو سال بعد پتہ چلے کہ آپ نے آپ کو ساپ کچھ بیچنا پڑ رہے وہی آپ کا مقدر باہر پر دیس کاٹنا ہے تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے آپ کو کم از کم بکری کی بریڈ کا پتہ ہو آپ نے کے اپنے علاقے کی کونسی بریڈ رکھنی ہے آپ کو تھوڑا بہت عدویات کا پتہ ہو آپ کو تھوڑا بہت منیجمنٹ کا پتہ ہو دیکھیں جی ایک وہی بندہ کامیاب ہے جس کو گورڈ فارمن کے ساتھ کاشتگاری بھی آتی ہے یہ بہت عام نکتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں گورڈ فارمن بھی کر لیتے ہیں لیکن جب ان کو چارے وغیرہ کا معاملات کا نہیں پتہ ہو تو وہاں یہ مار کھا جاتے ہیں تو آپ گورڈ فارمن کے ساتھ تھوڑی بہت کاشتگاری کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کاشتگاری کیسے کہتے ہیں بکری کو کون سا چارہ کب کاشت کرنا ہے اس کی کیا خرچیں آئیں گے زمین کا جو ٹھیک ہے وہ کتنا ہیں یعنی ایک گورڈ فارمن بناتے وقت آپ کو پسے منظر سو چیزیں مل جائیں گی تب جا کے آپ ایک سو ایک نمبر پر کامیابی لیں گی آپ کا جو سو نمبر ہے یہ ایک سے لیکن سو نمبر تک آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس کے اوپر سو اس کے نکات سمجھ لیں آپ تو تب بھی جا کے یہ گورڈ فارمنگ ہے آپ کو پیسہ دے گی امید ہے آج کے جو ہمارا ٹوپک تھا جن بھائیوں نے بھی دیکھا ہے ان کو ان باتوں کی کچھ نہ کچھ سمجھ آگی ہوگی کہ یہ دیکھا دکھائی والے کام سے بچیں اور خود اپنے اکل سے کام لیں تب ہی کہ آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہم اپنے نئے آنے والے ٹوپک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے تب تک کے لیے اللہ نی کے بعد